اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو آج کا میرا ویلاغ ہے آج میں ہوں گھر پر اکیلی اور آج بھی ماما مجھے کہہ کہہ گئی ہے کہ تمہیں آج بنانا ہے کھانا تو میں کھانا بنانے لگی کس پہ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ مجھے کھانا بنانا میں بلکل بھی نہیں آتا اور مجھے کچھ خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے کھانا بنانے میں تو ماما نے مجھے کہا کہ تمہیں میرے آدھر تک چکن کرائی بنا کر رکھنی ہے تو آج میں بنانا کی چکن کرائی اور میں نے نیٹ سے جلدی جلدی سے کوئی ریسی بھی نکالی اور نکال کے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا اور یہ پیپر پہ اور پھر میں نے اس کے سارے انگریڈینٹس اکٹھے کیے مجھے سوچا کہ کیا کیا اس کے اندرڈا کو کٹ کرنا یہ مجھے اتنا مشکل کام لگتا ہے اتنا مشکل کام لگتا ہے کہ میری جان جاتی ہے اس کام سے میں کہتی ہوں ماما لوگ کس طرح سے کٹ لیتے ہیں پیازیار اتنا زیادہ ہونا آتا ہے آنکھ سے اتنا زیادہ پانی نکلتا ہے مجھے بہت گست آتا ہے مجھے تو برداش ہی نہیں ہوتا میں ماما سکتی ہوں میں سارے کام کرلوں گی لیکن یہ کام نہیں میں نے کرنا اور آج ماما ہے کہ سارا کام اس پر چھوڑ کے چل رہی ہے اور مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ بیٹا ایمیجن کرو کہ آپ بھی پردیس میں بیٹھی ہو کیا بولا تو نہیں یہ سارا قصوری افشاق ہے خود اس کو کھانے بنانے آ گئے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ زبردستی مجھے بھی سکھا رہے ہیں تو کہہ مجھے کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہے بنانے میں ہاں وہ الیدہ بات ہوتی کہ جب لڑکیوں کے وہ کہتے ہیں کہ سر پر ڈلتی ہے تو سب آ جاتا ہے تو ماما جب گھر پہ ہوں ماما مجھے گائیڈ کر رہی ہوں تو میں ایزیلی بنا رہتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری ماما میرے پاس ہے اب جس طرح میں بلکل اکیل ہوں میں اور میری کیٹ ہے گھر پہ تو مجھے بڑا جانا انکومفریبل سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ غلط ہو گیا اگر اس طرح ہو گیا اگر اس طرح ہو گیا تو پھر نا ان چیزوں کی طرح سے چیزوں کی طرح ہو گیا تو چاہیے آئے شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چار پیاز سب سے پہلے پہ ان کو کٹ کروں گے اور آپ کو روکت دکھاؤں گی دیکھئے گا اور ہاں مجھے ایک اور بات آ دیں چکن میں میں نے واش کیا چکن کو پہلے تو مجھے چکن واش کرنا آتا ہی نہیں تھا اور جب سے مجھے چکن واش کرنا آیا ہے اب میں اس کم 45 منٹ لگا کر میں چکن واش کرتی ہوں کیونکہ جب تک وہ بالکل نیٹ این کلین نانا ہو جائے تو مجھے سکون نہیں آتا اور بلکہ میں ماما کو کہہ رہی ہوں تو کہ ماما آپ ہی نہ دھوئے ماما کہتے ہیں بیٹا تم ایک مرگی دھونے میں اتنا ٹائم لگا دکھتی ہو کہ تم ہارے آگے اتنا زیادہ گوش لائے رکھ دیں گے تو تم تو لگا دو دو تین دن میں کہتے ہیں ماما ابھی میں دھوڑی ہوں نا اسٹا اسٹا سپیڈ بھی جلدی مطلب جہادہ تیز ہو جائے گی کہ میں نے چکن دھوکے رکھ لیا تو اب میں شروع کرنے لگیوں کیوں تو آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں اچھا بناتی بھی کیوں اچھا بناتی بھی ہوں کہ نہیں بناتی stay connected ٹھوڑی ہوں چار پیاس کار تر آپ کو ملتی ہوں تو جی نے نے انیئنز کو پیل آف کر لیا ہے بڑا حال ہو گیا ہے انکھوں میں اتنا آنسو آرہے ان کو میں واش کروں گی اور پھر چوپر میں اس کو چوب کر دوں گی کیونکہ میں ان عورتوں کی طرح بلکل بھی نہیں کر سکتی جو ہاتھ اس کو بوش کر لوں ملے جب میرا رولنا نظر آ رہے ہے آ رہے ہیں بتا نہیں آ بھی رہ کر نہیں آ خیلی رب ہم ڈالیں گے اس کو اس میں سب سے پہلے اس کو بوش کر لیں پہلے اس کو بہتا نہیں استعمال کرنے سے پہلے اس کو بوش کر لیں حالانکہ پہنے پاس اس کو پیل ہو کیا ہے تو میرا اکتا برا حال ہو گیا پتہ نہیں وہ کیسی عورتیں ہوں گی جو اس کو سارا مطلب ہاتھ سے ہی کرتی ہیں مجھ سے نہیں ہوتا اسے بہت ہوشکی رہی ہے اے لگ ہوں اس کو کریں گے چوپ آگی کا سارا کام پھر بھی ایزی ہے یہ پتہ نہیں کیوں یہاں پہ چوپ نہیں ہوں اور ہمیں اس کو بایر سے چوب کر کے لاتے ہوں ویٹ تو جی اس کو میں نے چوب کر لیا اس کے بعد اس کو دھردے ڈرائے ہونے دیں گے اور پھر اس کو ایڈ کریں گے میری کوپی کی دو ہے اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ گھی ٹھیک ہے ایک کپ کا تو مجھے کوئی ڈیا نہیں ہے یہ یہ ایک کپ پہنم تو ایک چمچ تو جی سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ گی تو مجھے ایک کپ کا تو کوئی آیڈیا نہیں ہے تو میں اس کو روں گی ایک چمچ اس کو مجھے دے لیا ہے دیکھا کر دی ہاں نے پیوکوکی اس کے پر پانی تھا دورا تھا یہ میرا ہوں کی جلا سکتا ہے میں نے جان کی نہیں کیا اس کو سارا پوٹر ڈرائے ہو گیا تھا پھر میں نے ڈالا لیکن یہ پھر بھی سکتا کرنے لگ گئے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنے اس میں چار پیاز جو ہم نے چوب کیے تھے وہ یہ ہے آج کا بیلوگ شاہی بہت فنی ہونے والا ہے اوکے تو اس کا شارج ہاں بند ہو گئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز یہ تو بہت ساتھ اچھل اچھل کے مجھے لگ رہے ہیں ایسا کرتے ہیں فلیم کو دورا لو کر لیتے ہیں تاکہ میں بچ سکوں اور میں نے تو جلدی جلدی پر ونڈو بھی نہیں کھولی سارا اس کا اندر ہی ہے اب جو ہوگا دیکھی جائے گی یہاں تو آج چکن بہت مزگا بنے گا یہاں تو آج چکن کھانے لائک نہیں بنے گا پر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ماما بھی بیٹی ہوں تو میں کچھ کر دکھاؤں ہمت نہیں ہونے آپ کے لئے confidence ہوگا تو آپ خود ہی کر لوگا تو کچھ کریں ویاو اپنے اچھی حقوش بھی آگیا اب ہی سے ہی اس کے بعد ہمیں اس کے اندر وہ چمچھیں ہی اس کے اندر ھیکا ہی ہمیں ہمیں دوسرہ چمچھی اس کے بعد ہی اس کے بعد light brown کرنے ہی چلانا نہیں کیونکہ ایک بار آسکتا ہوا تھا میں نے پاکھی دے چہلے مطلب ہمیں ریگولر بناتی رہا تو مجھے کھانا بنانا آجا ہے میں ریگولر نہیں بناتی رہا تو مجھے آجا ہے ماما کے درمے رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ماما بنا کر کھلا رہتی ہے میں نے اس طرح بنایا کھانا اور کھانا بنا کر وقت میں میں نے پیاس جن سے کھنا اس کو بہت زر جلا دیا اس نے اس کو چکن ایٹ کر دیا ماما نے کہا کہ آپ نے اس کو کھوڑ دیا اگر آپ چھوڑ دو میں آ کر اس کو کھل کر لوں لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں چھوڑا پھر میں دوبارہ پیاس کھٹا دوبارہ میں روئی اور دوبارہ میں نے بنا اور پھر اچھا بن گیا تھا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی نہ جلے تو ماما مجھے اس وجہ سے خاص کر منا کر دی ہیں کہ بار بار اس کو ایسے سے مکس نہیں کرنا اس کو گرم ہوگا تو وہ بنے گا چلیں اس کو دو منٹ دیتے ہیں دو منٹ کے بعد یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر کریں گے چکن آئے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ پیاس براؤن ہو چکا ہے اور یہ ہے چکن چکن کو میں نے دو کے اس میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے وہ ڈرائی ہو جائے اب میں اس کرنے لگی ہوں اس کو اس کے اندر آئنگ اس کو سکس ٹو سیمنٹ تک ہم نے پکانے اس کو پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے باقی انگریٹ ہم نے لسن ادرک لے کر آیا تھے اور اس کا پیسٹ بنوا لیا تھا اس کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کر میں نے لکھا ہو گئے اس سے بہتر سے ماما کہتی کہ سب چیزیں گھر میں مجود ہیں اور سب چیزیں مطلب بلکل ریڈی ہیں اور صرف تم نے بنانا ہے تو تم بنا سکتی ہے تو تم بناو اس نے کو میرے اوپر ڈپینڈڈ ہو کے تو کچھ سے لگی ہیں تو یہ اب اس کی بنائی ہونے کے لیے میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا اتنی دیر ہم اب دیکھ کر آتے ہیں تھامس کیا کر رہے تو جی یہ بیٹھا ہے تھامس مزے کر رہا ہے مزے سے سویا ہوا ہے بلکہ تھامس ہائی صد کے جاؤں آپ کو بڑی گندی ہے آپ اسے اچھی تو پھر ماما ہے آپ نے تو آپ کے لئے بھٹی نہیں نکالی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کے لئے دو الگ نکال کے ان کو بوائل کرنا تھا یہ بہت شوق سے کھائی تھا اس کی میں نے کرواری ہے سمر شیف کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تو گرمیوں میں یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے نا تو یہ اب بہت سکون میں ہے کیونکہ کیاٹ کی ہیر فر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انکومفٹیبل فیل کھٹتی ہیں تو جی سکس ٹو سیون منٹ کوک کے بعد میں اب اس کے لئے ایڈ کروں گی اکی ایک یہ بڑا چمچے ویسے میرے کیام سے تو یہ پھل جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں تھوڑی ایفیشنسی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایچ کریں گے گرین چیلی اور بہت زیادہ ان کا مجھے ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ کو میں نے نا گرینڈ کر کے ان کے لئے نمف ڈال گے ان کو گرینڈ کر کے نا ان کو فریزر کیا بڑا تھا اب مجھے نہیں آئیڈیا کتنا ڈال ہے صرف حال میں اس کو ڈال دیتی ہوں اب مجھے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے سوڑا سا زیادہ دان ہوتی ٹھیک ہے اب مجھے لگ رہا کہ یہ اپنی کچھ شیپ میں آتا جا رہا ہے جس شیپ میں ہم کھاتے اس شیپ میں ہم کھاتے ہیں اس شیپ میں ہم کھاتے ہیں مزے کا ٹیچٹر ہے مزے کا وہ بہت آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہوں کہ میں گوگل کرتے ہوں مطلب انگریڈینٹس تو سارے میں پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس شیپ میں ہے کس فارم میں ہے سیدھا پڑا کے پاس سچ کرتے ہوں یہ سب انگریڈینٹس ڈال ہیں اس کے اندر تو پیٹا ہے گوچ تو جی پانچ منٹ کوک کرنے کے بعد اب ہم اس کو دیکھیں گے ماشااللہ کتنا پیارا کلر آ گیا اس کا اگر تو یہ مزے کا بن گیا یہاں پھر یہ سکسکس ہو رہا تو میں اس کو اگر خود بھی بنا سکوں گی مجھے پتا ہوگا اگر میں بھول بھی چاہتی ہوں تو میں اپنا بھلوگان کروں گے اور میں ملکل اسی طریقے سے بنا پاؤں گی ٹھیک ہے اور اب مجھے اس کے اندر اس کے باقی انگریڈینٹس میں نے زیلا پاوڈر کی بارے میں ریسرچ کیا ہے لیکن وہ مجھے پاوڈر فور میں بتایا ہے یہ پاس ہے ضرور لیکن یہ پاوڈر نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو خود پاوڈر بنا لیتے ہیں اب میں اس کو باہر میں بناوں گی پاوڈر ابھی ہم اس کے اندر اگتے ہیں ایک چمچ حلدی ایک ایڈ نمک نمک ایڈ کریں گے ہم سپائسی زیادہ کھاتے ہیں کھانا سپائسی زیادہ بیوگ دیا تو ماما کو کوئی شنی ہوگا یا بھائی کو کوئی شنی ہوگا اب باری آتے ہیں اس کی اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ جو کھانا پیناتا ہوں اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبار تیز ہوتی ہوتی ہے کبھی کبار لائٹ ہوتی ہے پائیسی کی بات کرتے ہیں تو بس پائیسی کم بناوں گی کیونکہ کم سے زیادہ ہو جائے گا زیادہ سے کم نہیں ہوگا سیلا پورڈر کو اتنی دے میں کر لیتی ہوں گرینڈ اور گرینڈ کے لیے بعد 10-15 منٹ سمجھے اس کو رہنے دینا ہے آدھا کب دے ہوں اس کا تو مجھے فلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں آدھا کب کیس طرح سے کروں گا حضرت اب میں کب پکڑوں کب بھی گھندا کروں گا ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ جو ہوس میں تھا اس کو میں نے دیجھ دیا میں نے کہا بیٹا تو جاؤ کیونکہ وہ گھر کے سارے کام کر کے پی بیٹھا ہوتا تھا اس کو باتا تھا آپ ہی نے کھانا بنایا ہے یہ اتنا سے ایڈ کر دیں بہت ہے واہو کتی پیاری فوں میں آگے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کو بھیج دیا میں نے کہا آپ جاؤ اس کو پتا تھا کہ آپ ہی نے کھانا بنانا ہے تو برطن میں بھی رکھوں گے تو میں دھو دوں گا میں نے تو اگر وہ ہوتا تو میں چاہے برطنوں کا ڈھیل بھی لگا دیا کہ نہ مجھے مسئلہ نہیں تھا بس اتنی زیادہ فسیلیٹیز ہے نا الحمدلیلا الحمدلیلا اس کی وجہ سے ماما کہتی ہے کہ تو انہاں کوکنگ سیکھ لو تمہارے کا سارے فسیلیٹیز تو ہیں مطلب ہر چیز ریڈی بلکل تمہیں صرف کوک کرنا ہے تو یہ تمہیں آنا چاہیے تو اب آہستہ آہستہ شاک پیدا کروں گی تو آئے گا ماشااللہ ماشااللہ میں نے بہت اچھا بنایا اچھا لگ گیا اب اس کو دیتے ہیں تھوڑا ایسا دم اور میں پاس پڑھا ہے تب تک دھانیا اور ہری میرچی ان کو میں کٹ کر لیتی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے جب اس کے پر گارنشن کرنا ہے میں آپ کو گائنشن کریں گے دکھاؤں گی ایک ہی بات میں تو جی ٹائم پورا ہو گیا ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ کس پار میں آگیا ہے میں نے بھی تھوڑا سا فلیم ہائی کرٹ دی ہے تاکہ اب ہائی فلیم میں جلدی جلدی سے یہ اچھی طرح سے بوش کر جائے اور ایسا دیکھتے ہیں یہ ہو گیا ایک چمچ لے لیتی ہوں یا ہاف لے لیتی ہوں گرم سالا دیکھتے ہیں جتنا مجھے اچھا لگا موڈ کے ساف سے اتنا اڑا لیتی ہوں بس اور پہ ایفیشنسی اور اس کے بعد ہم اینٹ کریں گے اس میں دھنیا میں نے تھوڑا سا دھنیا کاٹ لیا اچھے سے پانچ منٹ دیتے ہیں اس کو پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اور میں تب سے جب سے یہ کھانا بنا رہی ہوں تب سے کھڑی بھی ہوں اور اب میرے پاؤں بہت زیادہ درد کر رہے ہیں بہت زیادہ تو جی پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اور آپ مجھے اس سے چیک کرنا ہے اور چیک کر کے آپ کو بتاتے ہوں کہ اچھا بنا بھی ہے کہ نہیں بنا بلکل ہونس ٹریبیو دوں گے آپ کو جوٹی ہو روں گی اگر اچھا بنا ہوا تو اچھا بتاؤں گی برا بنا ہوا تو آپ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کس طرح کی میرے ویٹیو اگر آپ کو میرے ویٹیو اچھے لگے تو پلیز اس کا لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ لائس بھی کیجے کہنا اس سے مجھے آئی ڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو اچھے لگے شاید اسی بہانے میں مزید کوکن کی ویڈیو زور بنانا شروع کر دوں اور کھانا بنانا بھی اسی بہانے سیکھ جوں تو آئین چیک کرتے ہیں بہت اچھا بنا ہے اپنے مو میاں بیٹو والا اسواب نہیں ہے سیریسلی بہت اچھا بنا ہے لگ گی نیڈا کہ میں نے بتایا لگ گی نیڈا کہ میں نے بتایا بہت اچھا بن ہے ماشاءاللہ مزا آیا اب میں اس کو تب تک نہیں کھانا جب تک ماما نہ آجائے سب سے ملے ماما ٹھے اس کریں گی and then ماما کی ہاتھ کی روٹی سے کھاؤں گے خود سے نہیں تو جی امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے فرس ٹائم تھا کہ میں بلخول گھر میں اکیل ہوں اور میری ماما مجھے یہ کیا کہ گئی تھی کہ بیٹا آپ یہ سوچ کر بنا ہوں کہ آپ پردیس میں ہوں اور اکیلے ہوں and i was like seriously mom میں اپنے گھر میں ہوں میں پردیس میں نہیں ہوں میں اپنے گھر میں ہوں تو اللہ حافظ تو بتائیں ماما آپ کو کس طرح کھا لگا کھانا بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی گروہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا ہے اور کس چیز کی کمی تھی ماما کی کمی تھی وہ میں پوری کر دیا باکی سب پرفیکٹ تھا تو آپ ٹین میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے میں آپ کو ٹین میں سے ٹین نمبر ہی دوں گا واو